اتر پردیش میں چناو کے دوران تتکالین بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتیے ادھیاکش امیت شاہ اور ورطمان میں مکھیے منتری یوگی عدیتینات نے اپنی ہر چناوی سبا میں دعویٰ کیا تھا کہ اگر پی جے پی کی سرکار بنی تو کسی بھی صورت میں پسودھن کی چوری نہیں ہونے دے گئے لیکن دلی سے سٹے گازیاباد نے پسودھن کی چوری سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی سی سی ٹی وی کی اس ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے پسودھنچور چورا کر لے جا رہے ہیں یہ تصویر گازیاباد کے تھانا شاہیب آباد علاقے کے نیو ڈیفنس کرولی کی ہے ڈیو ڈیفنس کالونی میں بھائش چوری کی گھٹنا ہوئی ہے ابھی جو کمپلینینٹ ہے ان سے بات بھی ہوئی ہے اور اس کو سنگیان لیتے ہوئے تھانا شاہیب آباد میں ان کو بھیجا جا رہا ہے اس میں کیس ریجسٹر کر کے آگے کاریوہی کی جائے گی اور پرکران کا انعورن کیا جائے گا جلدی سے جلدی بلکل سی سی ٹی وی کی جانت کی جائے گی اور جیسے بھی رہے گا تو ہم جلد سے جلد اس گھٹنا کا انعورن کریں گے میرا نام کٹسن چندہ جی ایسا ہوا جی میرا لڑکا کالکا جی مندر جاتا ہر سینیوار کو اور جیسے ہی اس کا ساتھی بھتیجہ جو ہے اسے بلانا ہے دو جاتے ہیں وہ گہل میں تو وہ گھر سوپتا ہے ڈیری دور ہے تو میں جو ہے لڑکے کو اسے بتانے گیا بھائی لڑکا جہاں ہے جیسے ہی لڑکا کو کہے کہے کے آیا وہاں اتنے آیا کہ چھے لوگ جو ہیں میری بحث چوری کر کے لے گے دو اور وہ سی ٹی کیمرہ میں کہہ دھو گے اور پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم کیمرہ کے حساب سے جو ہے اسے رپورٹ درز کریں کتنی بحثیں بنتے ہیں دو بحثیں جی ایک بچہ جی دونوں چوری کے لئے بچے کو چھوڑ گے اب روے بات کرتے ہیں اکتر پردیش کے گازی آباد کے جہاں ایسے بھی ڈوکٹر ہیں جو کی قریبوں کے ساتھ ساتھ سبھی فوجیوں کا مفت علاج کرتے ہیں جی ہاں آپ نے بالکل صحیح سنا ہے کہ گازی آباد کے ڈوکٹر بریز باز دیاگی کا کہنا ہے کہ میں فوجی اپنی فیس پہلے ہی بورٹر پر دے چکا ہوں اور جو ہمیں سرکھ سے ترکتا ہے ہمارا بھی کرتے ہوئے بنتا ہے کہ ہم بھی ان کے پرتے اپنے آسانے اور پیار جتا ہے وہ سبھی ہمارے یہاں آکے ان کا علاج میں فری کرتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے دیش کی سیوہ کرتے ہیں بورٹر پر رہتے ہیں اور ان کے فیملی میمبرز یہاں رہتے ہیں تو اگر ان کو ادھر ادھر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے اس لئے ہم نے اپنے اسپطال کے باہر لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنی فیس بورٹر پر دے چکے ہیں آپ کو یہاں کوئی فیس دینے کی ضرورت نہیں ہے سپوز کوئی ہمارا فوجی بورٹر پہ ہے اور اس کے پریوار کو گاجہ باد میں کوئی پریشانی ہے تو اس کو ادھر ادھر کسی آرمی اسپطال میں ناکان گلے کی سمسیا کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ سیدھے میرے پاس میرے اسپطال میں آ سکتے ہیں اور ان کو جتنا بھی علاج میں کروں گا سب فری ہوگا اب تک لگوگ آپ نے بہت سے جو ہے آپریشن کیے ہیں جن کے لئے آپ کو بہت سے آورڈ ملے ہیں وہ بھی جانا چاہیں گے ابھی تک میں نے جو آپریشن کیے ہیں جو فری کیمپ والے آپریشن کیے ہیں وہ دوہزار پندرہ میں ہم نے پچپن آپریشن کیے تھے وہ ایک ساتھ ہم نے کیے تھے جو صبح آٹھ بے سے رات کو دو بہج تک چلے تھے اسے میرا نام لیمکہ بک میں درج ہوا تھا پھر اس کے بعد میں نے دو بار جیل میں آپریشن کیے ہیں گائجہ باہت جیل میں جو فری اوپ کوز تھے اس کے بعد بھی میرا نام لمکہ بک میں درج ہوا ہے اسی سیونتھ اپریل کو جو میں نے آپریشن کیے ہیں سو وہ فری اپریشن تھے وہ اپریشن میرے دس دن چلے تھے اس میں میرا نام ورل بک میں رجسٹر ہوا ہے سرکار کی لاکھ کوشش کے باوجود بھی نہیں صدر رہی سرکاری اسپطالوں کی سوائے خبروں میں ہم بات کرتے ہیں جنپت کے انہوں کی جہاں سرکاری اسپطال کے حالت دن پرتی دن بگرتی جا رہی ہے جہاں ایک طرف ٹینگو مچھرو نے اپنا کہہ مچا رکھائے وہیں انہوں کے سی ایس سی میہ گنج اسپطال میں شاسن کی کئی ٹیموں نے کئی بار چھابے ماری بھی گئی ہے جس میں کئی ڈاکٹر دوسی بھی پائے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہیں ڈاکٹر موٹی کمائیز کے چکر میں دوائی وے جانچ بہت پرائیویٹ دکانوں سے ہی دکھتے ہیں جو مریضوں کو کافی مہنگی پڑتی ہے ڈینگو کو لے کر کے آپ کے سی ایس سی میں کیا بیوستائیں کی گئے ہیں اور کتنے پیزن اب تک پائے گئے ہیں ابھی تک ہمارے سی ایس سی میں دو مریض پائے گئے تھے ایک یہیں سے بلکل سوستھوک چلا گیا دوسرا مریض جس کو ڈاکٹر کادیر نے بھرتی کیا تھا الاج چل رہا تھا اس نے کہایا کہ میں اپنے مریض کے الاج لکھنوں لے جا کروانا چاہ رہا ہوں لاما کی انترگتو مریض چلا گیا لکھنوں الاج کروانے جتنی سوچنا اپلپد ہے اس کا ہم لوگ فالو اپ بھی کرتے ہیں کہ مریض یہاں سے گیا تو کئیسا ہے ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے تو ابھی تک کی جو جانکاری ہے مریض بلکل سوست ہے حالانکہ وہ یہاں بھی ٹھیک ہو جانا چاہتا ہو سکتا تھا ہو بھی جانتا لیکن چون مریض گھر والے جیدہ جاگروب تھے انہوں نے کہا کوئی دکھت آئے اس سے پہلے وہ لکھنوں لے جانا چاہتے ہیں تو ڈاکٹ صاحب نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ لکھنوں لے جانا چاہتے ہیں تو لے جا سکتے ہیں تو لوگ لکھنوں لے گئے اور اس میں بھی مریض بلکل سوست ہے ڈے گو جو منچھر ہوتا ہے جس کے پنکنے کی وجہ کیا ہوتا یہ کن جڑوں پہ کیسے ماحول میں پنکتا ہے بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے اور اس کا تب ہی جیسے ہم لوگیا سنچائی روگ نیانترن دستہ کا بھیان کے دو چرن چلے تھے سنچائی روگ نیانترن آبلک دستہ کا بھیان دو تی چرن پہلا لاشٹ یر ہو چکا اس سال دو راؤنڈ ہوئے ایک جلائی میں ایک ستمبر میں اور اس میں میرا پہلا ایک کام یہی تھا کہ جن جاگ رکھتا پہلا اسی کے کرم میں ہمارے سارے گرام پردانوں اور ویڈیو کے ماجرم سے بلک میں بھی میٹنگ ہوئی تھی ہم نے بتایا تھا کہ دینگو کا مچھر جو پہلتا ہے یہ ساف پانی میں پہلتا ہے جیسے آپ کے گھر میں کولر لگا ہے اور آپ کولر کے پانی کا نیمت پریورتہ نہیں کر رہے ہیں تو اس میں پنف سکتا ہے اکثر کیا ہوتا ہے لوگ گاؤں میں یا سہرم میں بھی اپنے گھر کے سامنے پچھیوں کے پینے کے لیے ایک کسی برتر میں پانی رکھ دیتے ہیں ٹائر میں پانی رکھ دیتے ہیں اس کو بھی نیمت چینج کرتے رہنا چاہیے یا آپ کے گھر کے سامنے کوئی اگر گڑھا ہے آپ نے مکان گھر کی سفائی کی پانی اس میں کٹھا ہو گیا بارس کا پانی کٹھا ہو گیا تو آپ ترنٹ اس گڑھے سے اس پانی کو ہٹا گئے دیکھے کسی بھی مریض کو کسی بھی مریض کو کیاو اللہ دilahی سستی بارتیisz نہیں پڑھتا ہے مہنگی پڑھتا ہے بہر دافئتی صيت پڑھتے ہے یہاں دمائی ملتی ہیں آپ کو سب نہیں ملتی بائروں میں میں جاتھ لکھتے ہیں بائر کرتے ہیں میں جو کہتے ہیں تو سستیھ پڑھتے ہوں مہنگی پڑھتے ہیں جات چانق رہار دکھتے ہیں جنپد حردوئی کے جلہ عدیقاری پلکت خرے شہباد میں نیرمان دین آئی ٹی آئی کا اچوک نرکشن کیا عدیقاریوں کے عوشق نردیش دیئے گئے کہ اس کے اوپران انہوں نے جی آئی سی نرکشن کیا اور انہوں نے بلوک پریسر کا نرکشن کیا اور انہوں نے بلوک پریسر کو دیکھا کافی سرانہ کی ہے آج شہر شہباد میں عوشق نرکشن کرے گئے ہیں اس میں میمار آدھین جی جی آئی سی ہے اس کا نرکشن کرا گیا ہے آئی ٹی آئی جو بنا ہوا ہے یہاں پہ جو ہینڈور ہونے کی سیج پہ ہے اس کا بھی عوشق نرکشن کرا گیا اور اس کے بعد بلوک پریسر کا نرکشن کرا گیا ہے اگر ہم آئی ٹی آئی کی بات کریں تو اس نے فنشنگ میں کچھ کمیاں پائی گئی سی اینڈی ایس کے بروجیک مینجر اور جی وہاں پہ موقع پہ موجود تھے ان کو نردیش دیا گیا ہے کہ جو کمیاں وہاں پہ کھوٹ پائی گئی کچھ جو الیکٹریکل کی چیزیں لگی ہوئی تھی اس کی قوالیٹی ٹھیک نہیں پائی گئی کئی جگہ پہ کریک آئے ہوئے تھے اس کو بھی ٹھیک کرانے کے نردیش دیا گیا ہے جس سے جلدی سے جلدی آئی ہندور ہو پائے اور شیطر کے لوگوں کو شہرہ دیا گیا اس کے بعد جی جی آئی سی کا نرکشن کرا گیا جی جی آئی سی میں دوسری کچھ ابھی سرکار کی طرف سے نہیں آئی ہے پہلی کچھ سے جتنے کام ہوئے ہیں ان کی قوالیٹی دیکھی گئی اور یہ نردیش دیا گیا ہے کہ جلدی سے شاشن سے بات کر کے دوسری کچھ مگایا ہے جس سے یہاں پہ یہ گورنمنٹ کالیچ بھی یہ سٹارٹ ہو سکے بلوگ پریسر میں خاص کر دو تین چیزوں کا گہن سے سمکشہ کری گئی ایڈیو اے جی جو ہیں جو کی کسان آئی ہمارے آگے آنے والے سمیے میں تیسری کشک پرانمنٹری کسان یوزنگی ملنی ہے ان کے ناموں کے آدھار نام صحیح کرانے ہیں وہ ایڈیو اے جی کو کرانا ہے ان کو نردیش دیا گیا ساتھی ساتھ کریکیندر سمیے چل گیا ہے کریکیندرے کسان بھائی جائے ان کو کوئی آسو بدھا نہ ہو اس کو لے کے بھی نردیش دیئے گیا ہے آنے والے سمیے میں جو آنے یوزنگا ہے جیسے پچھلے سال کی پرانمنٹری آواز یوزنہ اس میں کتنے لابھارتیوں کو دھنراشی مل گئی ہے آدھشتھان سمبندی جو تیجے ہیں کئی لوگوں کی سرویس بک یہاں پر اپڈیٹ نہیں پائی گئی سیوہ پنجکائیں اپڈیٹ نہیں پائی گئی خاص کا جو نیو پینشن یوزنہ سے جڑے ہوئے ہمارے گرام بکاس صدیقاری ہے ان کی بھی اپڈیٹ نہیں پائی گئی جو یہاں پر پٹل دیکھتے ہیں ان کو جیتاوانی بھی دی گئی ہے اور اسی طرح آنے بلوکوں میں بھی یہ نیوزنہ جلے پہ دیا جائے گا کہ سبھی کی سیوہ پنجکائیں بھی دورست کرائی جائیں بلوک پریسر میں ویڈیو ساab نے اچھا کام کرائی ہوئا یا انٹرلوکنگ اور وارٹر ہارسٹنگ کی دیوستہ کرائی گئی ہے لیکن جو پیچھے کاریالے کے کچھ پریسر ہیں جو نشپریوج ہو گئے ہیں اب ان کے اوپر اگلا کیسے کام ہونا ہے اس کے لئے نیوزنہ جلے گئے ہیں کہ ان کو بھی دورست کرائی نیوزنہ سے ان کا نیوان ہو سکے جسے اچھے کاریالے اور رہنے کی جگہ میں سکے